بسم اللہ الرحمن الرحیم آیاز پڑی ہیں یہ آپ سب نے بیچ میں ویکنڈ تھا یاد کر لی ایک دن میں نے آپ کو زیادہ پڑھایا تھا پہ اگلے دو دن بہت کم پڑھایا کیونکہ پڑھا ہی کم جانا تھا کسی نے اگر کوئی کسی کو دکت ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں آج چونکہ کلاس لیٹ شروع ہوئی ہے میں آج نہیں سنوں گی لیکن کل جو ہے میں انشاءاللہ آپ کا پچھلا سارا سنوں گی آج میری ڈینٹس سے پوائٹمنٹ سی تو میری ڈینٹس کا ٹائم بھی جو ہے وہ 3 to 5 ہوتا ہے تو وہ پھر بھاگ دو اور جتنی بھی کرو ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے اس وجہ سے آج چونکہ کلاس لیٹ ہوئی ہے تو میں صرف پڑھاؤں گی کل انشاءاللہ میں آپ سے پچھلے 3 کلاسز کا جو لیسن ہے سب سے انشاءاللہ میں سنوں گی اللہ ہم سب کو آسانی دیں آمین اس ویکنڈ پہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوگا خوڑا سا ٹیسٹ ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے ہوگا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ہمارسٹ روبہ کو پریپیر کیجئے گا ہر اعتبار سے یعنی اس میں کون سے واقعات تھیں اس کے ورڈ میننگ آ آیات کا ترجمہ یعنی کہ define vise ترجمہ روٹ ورڈ فرسٹ روبا جو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنے اس کا ٹیسٹ ہوگا اچھا جی آج آیت نمبر 74 74 سے پڑھیں گے تمہا پھر حرف ہے قصد سخت ہو گئے قصد کیا ہے جی یہ فیل ہے قصد سخت ہو گئے قلوب کم دل تمہارے قلوب اسم ہے قلب کی جمع ہے پتہ ہے آپ کو اور کم جو ہے تمہارے دل سخت ہو گئے ممبادی اس کے بعد ممبادی بعد سے زالی کا ممبادی زالی کا پورا اکٹھا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جی واقع زبہ بکر کے بعد کہ گائے زبا کی گئی اس کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا گیا مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا ایسا عظیم موجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے پا تو ہیا وہ کل ہجارتی پتھروں کی جیسے سخت ہو گئے کا حرف ہے حرف تشویح اس طرح جیسے ہجارتی پتھر ہو اور یا پھر اشدو اس سے بھڑ کر قسوطن سخت قسوطن سختی سختی اسم ہے اور قساوت قلبی اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا اتنا کوئی ریئر ورڈ نہیں ہے استعمال ہوتا ہے قساوتیں قلبی دل کا سخت ہونا تو اسی سے پھر قسط ہے اصل لفظ اسم جو ہے وہ سختی آؤ یا پھر اشدو زیادہ سخت ہو گئے قسوطن سختی سخت ہو گئے تمہارے دل اس واقعی ہے کہ بعد بھی مردے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہی رہے پتھروں جیسے سخت بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت وا اور انہ بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے ہیں وا حرف ہے انہ حرف ہے من بھی حرف ہے الحجارتی اسم ہے جمع ہے مونس ہے جی اور معالفہ ہے پتھروں میں مذکر مونس نہیں ہوتا تو جتنی ایسی چیزیں ہونے عربی میں مونس سے مانا جاتا ہے ہجر واحد ہے ہجارہ اس کی جو ہے جمع ہے اور بے شک پتھروں میں سے ہیں بہت سارے پتھر ایسے ہیں لما بے شک جو لا اور ما دو حرف مل گئے لما بنا جس کا مطلب ہے بے شک جو یعنی تفجر پھوٹ نکلتی ہے فجر سے ہے فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے پھاڑ کر نکل یہ جو شد آیا ہے یہ شدت شدت کو شو کرتا ہے پوری قوت کے ساتھ فوٹ نکلنا زور لگا کر سپراؤٹ کرنا جیسے فواریں نکلتے ہیں یا تفجر فوٹ نکلتی ہیں بہن نکلتی ہیں منہو اس میں سے الانہارو نہرے نون ہار را اس کی روٹ ہے نہر کا لفظ اردو میں آپ عام استعمال کرتے جانا بہت جانا ہے لفظ آپ قرآن میں بھی بار بار جنت کی اعتبار سے ذکر آتا ہے نہرے تو اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں بہت سے پتھر ہیں لمایت افجرو منہو الانہار ان میں سے نہرے پھوٹ بہتی آپ دیکھیں دنیا کی جو بڑی بڑی نہرے ہیں وہ ساری پہاڑوں سے نکل رہی ہیں اب برے زنگیر میں دیکھیں جو دریاں ہیں انساروں کا منبع اور پتھر پھوٹتے ہیں اور پھانی بہتا ہے اور جھیلیں اور نہرے بنتی ہیں اور وہ اتنی بڑی نہر ہے کہ اس سے آپ کے سارے دریاں جو آپ دیکھتے ہیں سندھ ہے راوی ہے اور چناب اور بیاس کچھ چھوٹے دریاں بھی ہیں یہ سارے اسی سے آتے ہیں وہ ایک نہر دیتی نہیں بڑی ہے اور وہ پتھروں سے نکلی ہے حمالہ کے تو الحمدللہ یہ مراد ہے یہاں پر پتھروں سے ہی آپ دیکھیں چشمے اگر آپ کبھی سیر کرنے گئے ہوں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا پتھروں میں سے پانی پوٹ پوٹ کر نکل رہے وہ ہی اللہ بیان فرمائے وہاں اور انہ بے شک منہ ان میں سے ہے لما جو یہ شکککو پھٹ جاتا ہے اچھا فجر اور یہ شکککو میں فرق ہے یہ تفجر ہوتا ہے زور کے ساتھ پوٹ کر بہ نکل جیسے آب شادے بہتی ہیں جیسے پوری ندیان جھرنے بہتے اور یہ شکککو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پٹنا تھوڑا تھوڑا پانی ریس آپ نے اگر جو ہے نوردن ایریاز وزیٹ کی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر ایسا ہوتا ہے پتھر میں سے تھوڑے چھوٹے پانی بہر چھوٹے چھوٹے نالے ہیں یا نالے بھی نہیں ایک آشاریں پھوٹ پڑتی تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے ہیں یہ شک کا جو پھٹ جاتے ہیں درمیان میں سے شک ہو جاتے ہیں شک ہو نا نکل آتا ہے تھوڑا پانی نکل آتا چھوٹے چھوٹے پانی کے زخی رکھ پتھروں کے اندر وَا اور اِنَّا بے شک ان میں ہیں منہ ان میں سے لما جو یحبی گر پڑتا ہے حبود کا لفظہ پڑ چکے ہیں ایہ بھی تو واقعہ آدم ابلیس میں دو دفعہ پڑھ آئے ہی بھی تو نیچے چلے جاؤ تو گرنا نیچے آنا یحبی گر پڑتا ہے اور بے شک ان میں ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے سب سے پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لیجیے جو کنفیوزن آتی ہے کہ پتھر تو جمادات ہیں پتھروں میں کہاں احساس ہمارے لئے پتھر جمادات ہے اللہ کے لئے وہ بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کی طرح پتھر بھی اللہ کے لئے مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے پتھر بھی جواب دے اور اللہ کی حکم کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اللہ ان کی بات سنتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم سے ان کی زندگی پوشیدہ رکھی گئی ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا اللہ کے فضل میں سے فضل ہے کہ اللہ نے لینڈ کو زمین کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو پتھر اینٹے ریت یہ سب چیز اللہ نے ہمارے لئے بے جان گویا کر دی ہم ان کے اندر زندگی کو نہیں تلاش کر پائے سائنٹیفک لیول پر بھی ہاں آج سائنس دان یہ ضرور کہتے ہیں کہ پتھروں میں بھی سٹیشنری موومنٹ ہے یعنی پتھر خود رکا ہوا ہے مگر اس کے اندر بھی ایک نیوکلیس گھوم رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ زراد پروٹون نیوٹون وہ گردش کر رہے یہ سائنس ساتھ جانتی ہے لیکن اس زندگی کے لیول کا شعور نہیں لگا سکی ساتھ اور یہ ہمارے لئے بلیسنگ ہے ورنہ وہی بات ہے کہ ہمارے گھر ہمارے لئے پردے کی جگہی نہ رہتے ہماری دیوار ہمارے لئے پردے کا بائیس ہی نہ رہتے ہماری تو زندگی حرام ہو جاتی اس لئے اللہ نے ہم پر فضل کیا ہم پتھروں کی حیات کو محسوس نہیں کر پائیں اور کسی بھی اس طرح کی چیز کی حیات کو محسوس نہیں کر پائیں البتہ اللہ کے نزدیک مقلوق ہے اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے ہم بے خوف ہو سکتے ہیں پتھر بے خوف نہیں ہوتی وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں کبھی بھی تو اللہ نے تین طرح کے پتھروں کی مثال لے دی ایک تو یہ واقعی اس طرح پتھر ہے جن میں بہت پانی زخیرہ ہو جاتا ہے پھر وہ پھٹتے ہیں اور وہاں سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں دنیا میں جتنی بھی آپ شادے ہیں اور جتنی بھی نہرے ہیں ان سب کا سوتا جو ہے یعنی ان کا جو ماخذ ہے ممبا ہے لوت ہے وہ دراصل پتھری ٹھیک ہے دوسرے درجے کو اللہ نے بیان کیا کہ پھٹتے ہیں اور میں سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے یا چھوٹی سیک نالی بہہ نکلتی ہے اور چلتا رہتا ہے اور تیسرا اللہ نے کہ اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں بلکل پتھروں میں یہ قسمیں ہیں تیسری قسم کو ہم دیکھ تو نہیں پاتے لیکن یقیناً ہمارے رب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے کیونکہ پتھر گرے گا تو ہم نہیں جان پاتے کہ پتھر کیوں گرائے وہ اللہ کے خوف سے گرائے کسی گڑگڑا حرف سے گرائے کیا ہوا اللہ ہی بہتر چانتے البتہ یہاں سے تین دل بھی دلوں کی تین قسمیں بھی مراد ہے کہ دل جو ایسے مضبوط تھے کہ لگتا تھا کہ یہ تو بہت سخت ہے مگر جب اللہ کے خوف سے چھوٹے تو ان میں سے خیر کے سوٹے جاری جو آج تک چل رہے ہیں اس کی مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے عمر بن علاس رضی اللہ عنہ یہ لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے اور بہت سخت دل کے لوگ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت شدت پسند تھے لیکن پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے تھوڑا بہت نفع پہنچ تھوڑے لوگوں کو پہنچ مگر پہنچ اس کی مثال صحابہ کی ایک سریعت جماعت ہے اور آج بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مثال ہے پھر تیسری قسم ہے جو کسی کو نفع نہیں بھی دے پاتے کم کم لیول کم لیول کہ خود اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے خوف سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچ آج ہم اس لیول سے بھی گرے ہوئے ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے ذرائع سے دوسرے کو نقصان دیتے ہیں اسی لیے پھر یہ حال ہے بارشے نہیں ہو رہی بارشے ہوئی ہیں تو سہلا بھی نہیں روک رہے تو انسا بیراج ٹوٹ گیا تو انسا شہر زیر آگیا آج سکھر بیراج بھی جو ہے وہ فلڈیڈ ہو گیا یعنی سکھر شہر بھی انڈر فلڈ ہے گدو بیراج بھی جو ہے فلڈیڈ ہے تو بیسی کلی تو پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے سیدھ ڈوبا پڑا آدھا پاکستان ڈوبا پڑا یہ اللہ کی ناراض کی کے آساد ہیں ایک طرف تو ناہلی ہے گورنمنٹ کی اور دوسری طرف ہماری اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہ ہونے کی علامت بھی جب ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ نہیں رہے تو اللہ کی رحمتیں بھی ہم سے روٹ ہوئی تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے کہ کم مز کم میار دلوں کا اتنا ہے کہ اللہ کے خوف سے چھک جائے اے حضر مجھے حدیث یاد آریا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے پوچھا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوگو اسے بیچنا بھی نہ چاہتا ہو باہر ایسا غلام بڑا مہنگا ملے گا ابو ذر کہنے لگی اگر میں اس کی طاقت نہ پاؤں تو پھر کیا کرو یعنی میرے پاس اتنے پیسے نہ ہو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے ہنر مند کی مدد کرو یعنی کسی ایسے بندے کی مدد کرو جسے رسک کے ذرائع کی تلاش ہے ہنر مند ہو تو بے ہنر ہو تو حضرت ابو ذر رضی اللہ نے کہا اللہ نبی صلی اللہ میرے پاس یہ بھی ممکن نہ ہو تو کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ازر اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر سمجھ گئے یہ کیفیت ہے کچھ نہیں کر سکتے کوئی رفع نہیں دے سکتے تو خود چھوکے ہو نقصان بھی نہیں دیتے یہ کم مز کم لیبل یہ زیرو زیرو لیبل فائدہ نہیں دے سکتے نقصان بھی مت تو یہ انسانوں کے تین بنیادی گروہ ہیں اگر ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو پھر تو ہم اپنے لئے بھی آفت ہیں اور دوسروں کے لئے بھی مصیبت اللہ ہمیں نفع بخش شعوگ میں شامل کرے آمین اس کی روٹ ہے پردہ ڈالنے کو گئے تو پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا تو آپ کا پتہ نہیں کہ چلتا کیا ہو اسی لئے بھی غافل بے خبر اما اسے جو تعاملون تم کرتے واما دونوں حرف ہیں اللہ آپ جانا پہچانا اسم ہے اس میں جلالہ کہتے ہے بی حرف غافل اسم ہے اما حرف اور تعاملون فیل اللہ ہرگز غافل نہیں ان عمال سے جو تم کرتے جو کچھ تم کر رہے اللہ کو سب پتا کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کیسا کر رہے اسے سب پتا آ تو کیا فا تو آ سوالیا ہے کیا فا تو دونوں حرف ہے تتمعون تم تم رکھتے ہو تتمعون اصل لفظ ہے اور یہ ہے فیل حاضر ہے جمع ہے مذکر ہے اور اس کے ساتھ آ اور فا دونوں حرف آئیں گے تو کیا تم تم رکھتے ہو امید رکھتے ہو ان کے حرف ہے یو امید وہ ایمان لائیں گے یہ بھی فیل ہے لکم تم پر تمہارے لیے لا حرف زمیر ہے وا اور قد بے شک یہ دونوں بھی حرف کانا بھی آپ کو پتا ہے یہ فیل ہے اور اس کی پوری گردان ہے کئی شکل آپ نے پڑھ لیں کونو یکونو کانا کنتم کانت تو یہ بھی اصل شکل ہے کانا کاف نون نون اس کی روٹ فریقن ایک گروح اسم من ہم ان میں سے من حرف ہم زمیر ہے سم سم سن خونہ اسی طرح لکھا جائے گا جیسے یہ یسمعون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہی شکل ہے ساتھ ہو آ گیا ہے ہو زمیر ہے بدل دیتے ہیں اس کلام کو ممبادی اس کے بعد ما جب سمجھ لیتے ہیں اسے فیل ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں وَا اور هُم وہ یعلمون جانتے ہیں یعلمون یسمعون فیل ہیں ٹھیک ہے یعلمون ہے کس بات کی غائب ہے تا ہوتا تو حاضر ہوتا تا لامون ہوتا تو حاضر ہوتا غائب ہے مذکر ہے جمع ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں ابھی بھی یہ امید ہے کہ افتت ماؤنا کیا تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر یہود تم پر ایمان لے آئیں گے یعنی یہود مسلمان ہو جائیں گے حالانکہ حالانکہ فریق ایک گروہ منہ ان میں سے حالانکہ یہود کا گروہ ایسا ہے سنتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو سم ماؤن بدل دیتے ہیں اس کے بعد جب اسے سمجھ لیتے حالانکہ ان کا گروہ ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر سننے کے بعد وہ اسے بدل لیتا ہے سمجھ لینے کے بعد وہ یعلمون اور یہ محفوم آپ کو سمجھ آیا بلکل واضح اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں مسلمانوں کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے اب یہاں پر اس سینیریو کو بھی سامنے رکھے جو مدینہ میں تھا یہود اور مدینہ کے عرب جو تھے وہ نسروں سے ساتھ رہتے آئی تھی صدی ہاں گزر گئی تھی تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محبت اور پیار کرشتہ رہا تھا تو انسار تہہے دل سے چاہتے تھے کہ یہود مسلمان ہو جائے تو وہ ان کے لئے بہت کوشش کرتے تھے اور وہ ان کو آگے سے اوٹ پٹانگ سوال سکھاتے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے جس سے یہود کے ان باتوں سے انسار سیریز ہو جاتے کبھی وہ موجدے کا تقاضہ کرتے کبھی وہ ایسے سوالات پوچھتے جو نبی صلی اللہ کو تکلیف دیتے تو یہ ساری باتیں ہوتی اور انسار سچے دل سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہونے کے لئے جاننا چاہتے اور وہ جان بوجھ کرتے کرتے تھے مسلمان کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ سلم کو بھی تو اللہ نے یہ مسلمان سے کہ اے مسلمان عموماً سب سے اور خصوصاً انسار سے کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہوں ہی حال اگر من کا حال دیکھتے ہو کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں سمجھ سمجھ رہے کے بعد اسے بدلتے اور انہیں اس بات کا پتہ ہے وہ کیا کر رہے ایسے لوگ کیسے ایمان لاز سکتے ہیں جب وہ اپنی تو ریعت کے ساتھ کر رہے ہیں تو تمہاری کتاب پر ایمان کیسے لائیں آج ہمارے اندر بھی یہ گروہ موجود ہے کہ نہیں ہے کتنے ہی لوگ ہیں ایک دو کی بات نہیں ہے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی ہے نا آپ کو پتا ہے اس نے ختم نبوت کا فتنہ کھڑا کیا کہ ختم نبوت نہیں ہوئی نبی ابھی آ رہیں گے آ سکتے ہیں ہاں وہ آپ کے اسسسٹنٹ نبی ہوں گے زلی نبی ہوں گے بروزی نبی ہوں گے مطلب یہ کہہ لیں کہ اسسسٹنٹ نبی ہوں گے رسالت ختم ہوئی یا نبوت ختم نہیں تو کیا غلام احمد قادیانی کو پتا نہیں تھا وہ کیا کہتا ہے بہت اچھی طرح پتا ہے آپ کو بتا ہے وہ بہت بڑا مبلد تھا عالم تھا اور بڑا مشور مناظر تھا مگر پھر کیا ہوا بگ گیا برٹش گورنمنٹ نے خرید لیا اس کی برٹش گورنمنٹ کے دفعے پیسے مل کے تو اسے دو ٹارگٹ دیئے گئے تھے ایک مسلمانوں میں اختلاف بھرپا کرنا اور دوسرا جہاد کا خاتل تو اس نے یہ فتوہ دیا تھا کہ جہاد زمانہ حرام ہے جہاد نہیں ہوگا ہندوستان میں ہندوستان دارو سلام ہے اچھا اب اس نے جہاد کے خلاف بھی بہت لکھا اور خطب نبوت کا فتنہ تو آپ سب کوئی بتائیں تو کیا غلام احمد قادیانی جانتا نہیں تھا وہ جانتا تھا جو جانتا نہیں وہ فتنہ نہیں ڈال بھی ہوگا اگر اس میں یہ خوبیاں نہ ہو تو کتنا ہی کیسے ڈال جسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے بات کرنی بھی نہیں آتی ہے بھی بے وکوف اسے احمد اتنا ہوتھا ہے اس سے کہا قرآن ہم مانتے ہیں حدیث نہیں حدیث ہے تو اہمی باتیں یہ لہذا پھر کیا ہے اب حدیث کو جیسے ہی ہٹایا تو صلاح کا مطلب بھی نہیں نکلتا ہے نا لہذا کوئی نماز نہیں نماز کا مطلب ہے اللہ سے تعلق رکھنا صلاح کا مطلب ہے بس اللہ کو پکار رکھنا زکاة کبھی کوئی مطلب نہیں نکلا کیونکہ حدیث کو جو سائی پہ کر دی ہے نا تو لہذا زکاة کا مطلب ہے پاکی اخیار کرنا صدقے کرنا وہ جو ایک زکاة آپ دیتے ہیں فرض وہ مراد نہیں ہر چیز ہی پھر جگہ سے ہل گئی تو اس نے فتنے انکار حدیث اٹھایا برے سگیر میں تو پاکستان میں تو زیادہ ویلیو نہیں حاصل ہو سکتی لیکن یورپ پر غیرہ میں اس کو بہت سپورٹ ملی جس طرح ہاں جیسے جو سلمان کیا تھا جس پر پیچھے لے جنہوں حملہ بھی ہوئے رشتی یہ جو جس نے کتاب لکھی تھی گستاخ رسول تھا اس پر بی پیچھے جنہوں حملہ ہوا ہے بھی رشتی سلمان رشتی سلمان رشتی اب ایک ہے ہاں وہ سنگر ہے احمد رشتی بے شک وہ سنگر ہے لیکن وہ الگ ہے یہ سلمان رشتی یہ مجھے انفیشن ہو سلمان رشتی جو ہے جس طرح اس کو سپورٹ کیا مگر چونکہ اس کا تعلق تو مسلمان کو پتا تھا یہ بھی گستاخ رسول تھا غلام محمد پرویز یہ کنسا کم تھا اس سے ساری حدیث ساری اٹھا کر سائیٹ پر انکار کر دیا اس کو بھی اس طرح سپورٹ کیا باہر سے باقائد انداز ملی تو اب آپ کیا لگتا کہ غلام محمد پرویز کو علم نہیں تھا سکولر تھا سکولر تھا احادیث اسے یاد تھی زبانی اور وہ ریفرنس دیکھ الٹے سیدھے میننگ نکالتا تھا الٹی سیدھے بیسے کرتا تھا عام لوگ متاثر ہوتے تو بہت اچھا سپیکر تھا بہترین سپیکر اور بہترین رائٹر بھی تھا خود غلام محمد کادیانی بہت اچھا رائٹر تھا اس نے پچاس سے زیادہ جو ہے ففتی سیون بکلیٹ لکھے ہیں جہاد کے اگنسٹ تو یہ سارے رائٹر تھے یہ سب جانتے ابھی وہ جو وسیم سمتھنگ ہے بھارت میں جس نے قرآن کو جی ری آرگنائز کیا ہے مازال اللہ اور قرآن میں سے چھپی سائیتیں نکالی تو کیا اس سے قرآن نہیں پڑھا ہوا اچھی طرح پڑھا ہوا ہے یہ ایسا ایک گروہ ہے کچھ بڑے پہ مانے پڑ مانے پڑ مگر ایسا گروہ ہے ہم میں ہر امت کا رنگ آنا ہے تو یہ رنگ بھی موجود ہے ایک نہیں ایسے بیسیوں لوگ موجود ہیں جو بیٹھے ہیں اور کچھ کا کچھ پڑھاتے ہیں لہٰذا جب آپ کسی کو سنیں کسی بھی نئے بندی کو سنیں تو توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ اس کی بات کتنی قرآن و حدیث سے میچ کرتی ہے اور فتنہ کیا ہوگا آخر زمانے کا تو آپ صلی اللہ ملے کر جا رہے تو میں جہنم میں گرائیں گے انہوں نے کابی نجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ان کی پہچان کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ آپ نے کہا کوئی پہچان نہیں ہوگی وہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے میری حدیث وں کا حوالہ دیکھ تم ان کی بھی نوجہ سے ہمارا زمان ہے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا پھر قرآن اللہ کی کتاب اور میری سنت میں قرآن سنت کہہ رہی تنوں میں بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے نا اچھی بات ہو کے اندر غلط اور نیگیٹیو باتیں ریپ کر کے پیش کی جاتے کوئی شوگر کوٹی ہو جیسے باز ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا وہ اوپر میٹھی کوٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ ڈالتے تو پتا نہیں چلتا اندر سے وہ کڑوی ہوتی ہیں یہ وہ چکر ہے تو ان چیزوں کو آپ کو تھوڑے تدبر کے ساتھ سننا کسی کو بھی سنے میں منا نہیں کرتی لیکن پھر اس کی بات پر توجہ ضرور دے خاص طور پر جب نئے لوگوں کو سنے ابھی ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور بڑی دیر تک مجھ سے بحث کرتے رہے اور وہ بار بار کہیں آپ میرا ایمان جج نہ کریں میں نے کہا بھائی میں کیوں جج کروں بات بھی آپ خودی کر رہے ہیں بحث بھی آپ خودی کر رہے ہیں تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہی ساری باتیں جو شروع سے چلی آرہی کوئی نئی بات ان لوگوں کے پاس نہیں وہی کسی پیٹی چار پانچ بات جن کے اتنے امدہ جواب علماء دے چکے ہیں کہ اس پر بحث کوئی ضرورت باقی نہیں رہے جاتی لیکن وہ کرتے جانا کرتے جانا اور پھر ساتھ یہ باتیں بھی کرنا پھر ساتھ میرے ایمان کے لیول کو کوئی شبہ کیوں ہے جب آپ نے تسلیم ہی کر لیا تو شبہ کیوں آیا شبہ اور ایمان یہ دو ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتے آپ نبی اکریم صلی اللہ کو جج کر لیں بیٹھ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کو بھی جج کر لیں آپ کی ایمان کو کوئی جج نہ کر یہ فتنے ہیں یہ فتنوں کے رنگ ہیں اور بعض دفعہ تو جو فتنے میں پڑا ہوا ہوتا دوسرے کو فتنے میں ڈال رہا ہوتا ہے اس خود بھی نہیں بتا ہوتا وہ فتنے میں مختلات یہ بھی ایک شکل ہے کہ وہ اپنے گمان میں صحیح چل رہا ہوتے تو بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل تو ان ساروں سے ہوش یاد رہنا ہے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کے کاموں میں جگہ جگہ پر ہمیں جو ہے نا اس طرح کے مسائل نظر آتے میں اس کی ایک مثال دیں گو جعوید احمد غامدی صاحب بڑے متقی آدمی ہے ماشاء اللہ اور اچھے ہیں میں دل سنگ کی قدر کرتی ہوں لیکن احادیث کے معاملے میں آ کر وہ ہل جاتے ہیں وہ کھل کر تو انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی مگر جہاں احکامات کی بات آتی وہ حدیث بائی پاس کر جات ایک دو جگہ پر بی سی جگہ پر جیسے پردے کے بارے میں وہ صاحب کہتے ہیں پردہ امہ حت المومنین کے لیے تھا آمد المسلمات کے لیے نہیں یہ بات کہاں سے لاتے ہیں سب کچھ بائی پاس کر کے لاتے ہیں موسیقی قبل میں کہتے ہیں موسیقی کی کوئی حرمت قرآن میں کہیں نہیں آیا حدیث میں تو آیا حدیث کو بائی پاس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسی طرح حلال و حرام کے بارے میں بھی جب ان سے question کیا گیا تو انہوں کہ صرف چار چیزیں حرام ہیں جو قرآن میں حرام ہوئی خون مردار پھنزیر کا گوشت اور چڑھاوہ اچھا محید بڑے پکی ہیں چڑھاوے کو سرہ سر حرام تھا لیکن جو اس کے علاوہ گدہ حرام ہیں وہ ان پر نہیں آتے سوال یہ تھا کہ گدے کا گوشت حرام ہے کہ نہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حلال ہے یہ نہیں کہا بلکل ایسی بات نہیں کی لیکن کہا قرآن میں صرف چار چیزیں حرام جو پھر ساری حدیثیں بائی پاس کر دی لیں تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کے مہاں ملتی ہیں حالان کہ توحید میں وہ بندے بہت خالص بندے اللہ توحید میں خالص اور یہی چیزوں نے بچا بھی جائے تو توحید ان کی پکی ہے لیکن سنت اور حدیث کے معاملے میں آ کر وہ ڈاما ڈول ہیں اب وہاں کھل کر انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا یہ میں پھر کہہ رہی ہوں کھل کر کبھی انکار نہیں کیا لیکن اس طرح کے بیانات سے سمجھ آتی ہے اسی لیے علماء جو ہیں جو شدت پسند ہے جن کی مزاج آزم ہے وہ بڑی سختی کرتے کہ یہ منکر حدیث ہے جو سہل پسند ہے وہ کہتے ہیں اچھا چلو انہوں نے موز سے کبھی نہیں کہا تم جانے دو میں ان پر کوئی فتوہ نہیں لگا رہی یہ میرا کام ہے وہ ان سے بہت سینئر ہیں اللہ ان کی کام کو قبول کریں اور جہاں ان کی غلطی ہے اللہ ان کی اصلاح کرتے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی کہ یہ بھی فتنہ ہے اور اس فتنے میں میں شکار ہوتے ہوئے دیکھا بڑے اچھے نوجوان تھے ہمارے فیملی کے بڑے اچھے لڑکے تھے شروع سے بہت دیندار تھے شروع سے پرداد مگر دونوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ بھی کسی طرح سم ہو حالان کہ قرآن سے بھی یہ بات اگینسٹ ہے لیکن بہرحال انہوں نے پردہ بھی اتار دیا اور موسیقی بھی انہوں نے سننی شروع کر دی کہاں تو بلکل ہی نہیں اور کہاں لاکے کیسٹروں کی کیسٹر انہوں نے جو ہیں وہ سیڈیز کیسٹر نہیں سیڈیز کے سیڈیز جو ہیں انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی تھی کر لیں اور داڑی بھی انہوں نے شیف کرا دی کہ یعنی ایک دم سے چینج آ گیا اور یہ چینج نیگیٹیو آیا یہ فتح تھا اور یہ غامدی صاحب کو فالو کرنے سے آیا اب یہ مسائل ہیں اب یہ آپ کو دیکھنا ہے ضروری نہیں اس میں میں بھی شامل ہوں میں کوئی ایکسپشن نہیں ہوں جس کی بات کو سنیں اس کو قرآن و حدیث کی قصورٹی پر پڑھ لیں اگر وہ قرآن و حدیث سے میچ کرتی ایکسپٹ کر لیں نہیں میچ کرتی مت ایکسپٹ کریں اپنے راستے کو اکل کے ساتھ منتخب کریں آپ یون ڈاکٹر کے پاس جاتے ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے میں اپنی آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں میرے میاں جو ہیں ان کو دانہ نکل آیا موٹا سا وہ گڑ جس کو کہتے وہ نکل آیا اور ان کو بہت تکلیف تھی وہ پک بھی تیسٹ ہوگا سارا کچھ ہوگا میں نے کہ کیوں کہنے لگے کہ جی وہ اگر یہ ہوش میں آئے پھل انیستیزیا دینا پڑے گا اگر انیستیزیا کے بعد ہوش میں آئے میں نے کہ اچھا مجھے ایک دفعہ ڈسکس کر لینے دیں ظاہر ہو نا مجھے پچاس ساٹھ ہزار کا خرچات میں پکڑا دیا وہاں آکر میرے ایک عزیز ڈکٹر ہے میں نے ان کو فون کیا میں نے کہ ایسے بھائی یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر یہ کہہ رہا تو وہ لیکن ایک common sense ہے کہ ایک دانہ ہے تم نے ECG کرنا ہے دو دن hospital میں رکھنا اللہ معاف کرے کیا ہو گیا common sense ہے نا میں کیوں اپنے پیسے ضائع کر ہوں اور وہ کام دس منٹوں کے اندر ایک کم پاؤنڈر نے کر کے اور گھر بیج دیا اور کہا پائیو صوفہ لینا ہے کوئی جوڑا لینا ہے آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ کپڑا اچھا ہو good value for money ہو سب کچھ دیکھ کے لیتے دین پر اور فکر کیوں نہیں کرتے ہر کسی کے پیچھے کیوں لگنا ہے ہم میں explain کر دے تو پھر کم اس کم ان پر جن پر ہمیں اعتبار تو یہ فتنہ ہے ہمارے عہد کا ہم فتنوں کے عہد میں بیٹھے ہیں لہٰذا ہر کسی کی بات کو پہلے جج کرے غور کرے سمجھے اور پھر اپنا ورنہ بات کو چھوڑ دیں چاہے وہ امام کعبہ یونہ کہہ رہے ٹھیک ہے و اور اذا جب لکو وہ ملتے ہیں ملاقات کا لفظہ پردو میں ہم استعمال کرتے ہیں الکا اسی سے آپ پہلے بھی ایسے لفظ پڑھ آئے اللہ ذین ان لوگوں سے جو آمن ایمان لائے و حرف اذا حرف لکو فیل ہے چلیے آپ کے لئے سوال ہے یہ اسم ہے کہ فیل آمن جلدی جلدی بتائیں ٹائم بھی کم ہے کلاس کا باجی یہ فیل جی اور کون بتانا چاہتے دولوں بتائیں اسم کس بنا پر اسم ہے اور کس بنا بتائیں بتائیں ایمان ایمان ہے ایمان سے ہے یہ ایمان اسم نانہ فیل بھی ہو سکتا اسم بھی ہو سکتا ہے جی جی فیل آمن وہ ایمان لائے سوچیں سوچیں اوکی اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں کالو وہ اللہ فرماتے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے خلا کا لفظہ استعمال کرتے ہیں سپیس تو اکیلہ ہو نا خالی ہو نا اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے الہ باز کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے یعنی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان موجود نہیں ہوتے کالو تو کہتے ہیں ہم ضمیر ہے اصل لفظ بیچ میں ہے تم بتاتے ہو انہیں حدیث کہتے ہیں بات کو ہماری اسلامی اسلام حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ورنہ عام عربی میں حدیث کسی بھی بات کو کہتے ہیں حدیث اک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اسی اسے ہے اچانک کوئی بات ہو جائے تو آ کیا تم بیان کرتے ہو ہم ان کے سامنے بیما جو کچھ فتح کھولا اللہ نے علیکم تم پر کہتے ہیں جب کٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یعنی سینئر جو ہیں عالم جونئر کو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں کھول کر بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے یعنی توریت کے صحیح حکام بتا دیتے مسلمانوں کو مسلمان پوچھتے تھے سوال کر لیتے تھے تو کہتے کیا تم توریت کے اصل حقام بتا رہے ہو لی حرف ہے جھگڑا کرے وہ نون ہا جین جین میں نے آپ کو بتایا حجت کرنا بہت بحث کرنا جھگڑا کرنا ہاتھا پائی مراد نہیں ہے دلیل بحث تاکہ وہ تم سے بحث کرے بھی ان دلیلوں کے ساتھ بھی ساتھ ہی ان کے ہی کی ضمیر دلائل کی طرف ہے ان دلیلوں کے ذریعے ان دا پاس رب تمہارے رب کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے توریت پہ تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس جا کر یعنی قیامت کے دن مسلمان جھگڑا کریں کہ اللہ جی توریت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو تم انہیں اس لیے بتاتے ہو یعنی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو توریت کیا حکامات پتا نہیں چلیں گے اور مسلمان اللہ کے سامنے پتا ہی نہیں چلے گا کہ توریت کیا حکامات کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا یعنی تم عقل اختیار نہیں کرتے یعنی کیا تمہیں عقل نہیں ہے سمجھ گئے یہ ہے یہ یہ تصور خدا تصور اللہ کہ ان کے نزدیک نہ تو اللہ کو یہ پتا ہے کہ کتاب کیا بھیجی گئی اور نہ اللہ کو یہ پتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ان کا صلوق کیا ہے نہ اللہ ان کے عمال بتا اگر مسلمانوں نے قیامت کے دن کویسچن دیز کر دیا تو پکڑ ہوگی ورنہ تو اللہ غافل ہی بیٹھے ہوئے اللہ کہتے ہیں اولا کیا نہیں یہ سارا مل گیا تو کیا نہیں یہ فیل ہے یہ فیل ہے غائب کا فیل ہے واحد کا ہے جب اس کے ساتھ واو نون آ جائے گا تو یہ جمع کا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ ایک جانتا ہے ما جو کچھ یوسید رونہ وہ چھپاتے ہیں سین را را سر اسرار اس سے لفظ بنتا ہے ڈاکٹر اصطار صاحب کا نام یہ اسرار تھا راز کو کہتے ہیں سر ٹھیک ہے جو وہ چھپاتے ہیں وا اور ما جو یو اولی نونہ وہ ظاہر کرتے ہیں اعلان سے ہیں اعلان کا کیا مطلب ہوتا ہے بتا دینا اعلانیاں کھلے آم اللہ کہتے ہیں کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں جو یہ دکھاتے ہیں اللہ کے بارے میں اتنا ہی تصور غلط ہے ان کا ابھی تو اتنے دلیر ہوئے ہوئے ہیں ہمارا بھی تو تصور غلط ہے ہم بھی تبھی دلیر ہوئے ہوئے ہیں آج جی کیا فیصلہ کیا آمانوں کے بارے میں کون کون کہتا ہے اسم ہے ہینڈ ریز کریں بے فکر ہو کر کریں کوئی ٹیسٹ تھوڑی ہے یہ تو ایمیں ہی ایک مشک ہے چھوٹی سے جی اور کون کون کہتا ہے فیل ہے لوگ ہی کلاس میں تین ہیں آج بہت کم لوگ ہیں بجھا آپ کیا کہتی ہیں آپ نے بولی شیزہ فیل ہے جی وہ ایمان لائے یہ ماضی کا فیل ہے ٹھیک ہے انشاءالا آپ گردان کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اچھا اچھی کوشش کیا آپ سب نے اسی طرح پہ یہ کمپلیکسٹ ہے اس وجہ سے اس میں آپ کو تھوڑا کنفیشن بھی ہو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سب میں ایسے نہیں ہوتا اچھا آج ہم نے تین آیتیں پڑی ہیں صرف اور ان میں آپ دیکھیں موضوع کیا آیا ہے ہمارے بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ سے ہم چھوپی جائیں گے تب ہی تو یہ حال ہے ہر کوئی اپنی جگہ پر پروڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو اللہ سے کچھ نہیں چھوٹا جی جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی میرے پیارے بچے کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھنا کیونکہ تمہارا گناہ اگر ایک ذرہ کے برابر ہے اور تم اسے کسی پہاڑ کی غار کے پتھر کے نیچے چھپ کر کرو گے اللہ وہاں سے بھی نکال کر لے آئے اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا کیونکہ تمہاری ایک ذرہ برابر نیکی اگر کسی پہاڑ کے غار کے پتھر کے نیچے پڑی ہوگی نا اللہ وہاں سے بھی نکال کر لے آئے جس نیکی کا موقع ملے ضرور کرے اور گناہوں پر دلیر نہ ہو لوگوں کے خوف سے مت چھوڑے لوگوں کے درمیان تو پھر ہم لوگوں کی شرم کرتے ہیں نا تو اللہ کا خوف وہ ہے جو تنہائی میں اخلاس ہوگا ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین کل انشاءاللہ اپنے وقت پر کلاس ہوگی اور کل میں انشاءاللہ پھر آپ سے سارا سبق سنوں گی اچھا سا تیار کیجئے اب آج کے سبق میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں ہم نے جو تین آیتیں پڑھی ہیں ان میں آپ دیکھیں کتے کم لفظ ہیں الحمدللہ فسد کا لفظ نیا ہے آپ کے لئے انہار کا لفظ کوئی لفظ نیا نہیں ہے یہ تفجروں کا نیا ہے یہ شکہ کو پھر آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے خشیہ کا لفظ بھی خاشین پڑھ چکے ہیں آپ بگافل ہی نگافل کا لفظ نے آیا ہے یہ ایک نیا لفظ ہے تین لفظ ہوگئے یہ نیا لفظ آیا ہے چار لفظ ہوگئے پانچوان لفظ ہے یو سیر رونا یو سیر رونا پہلے ہو چکا ہے ہاں بلکل یولی نون بھی ہو چکا ہے بلکل صحیح امی یون بھی ہو چکا ہے یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم ابھی گئے نہیں ہیں تو آپ کے پانچ نئے لفظ آئے ہیں یہ دیکھیں حالانکہ ابھی آپ نے صرف ستر آیتیں پڑھیں گے تو تین آیتوں میں صرف پانچ نئے ورڈز ہیں جن کے آپ کو نورس یاد کرنے پڑھیں گے تو خوف ذہن سے نکال دیں قرآن بہت آسان ہے سیکھنے کے اللہ بہت آسان پر بھائیں گے انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور پھر میں بچھلا سارا سنوں گی چھٹی مت کیا کہ نے چار دن کی تو کلاس ہوتی ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں باجی کل کی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ اچھا آپ کے دانت کا کیا حال ہے الحمدللہ دانت کا میرا جو ہے ظاہر آپ کو پتہ دانت کے سیپنگز ہوتی ہیں جی 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 سائز کیپ چڑھنا تھا پیلنگ وغیرہ ہو گئی ہے روٹ کنال کمپیٹ ہو گئی ہے اب جو ہے بودھ کو پرسو کیپ جو ہے چڑھنا آج انہوں نے سائز لے لی ٹھیک ہو گیا باجی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جیسے کل جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا آپ اس کو مطلب سارا سنیں گی اور رکو وائز یا جیسے مطلب سارا مطلب شروع سے سارا نہیں میں پچھلے دو دن کا آپ کا سنا نہیں جو میں رات کو میں نے نہیں سنا رہا نہیں سنا یہ ٹھیک نہیں تھی تو یعنی کہ بودھ کا سبق نہیں سنا جو میں رات کا نہیں سنا اور آج کا بھی نہیں سنا ٹھیک ہے آج کا تو زیادہ سنے نہیں کرتا تو تین دن کا آپ کا سبق ٹھیک ہو گیا اور دوسرا باجی جو گرائمر ہے یہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مطلب کیونکہ بہت زیادہ کچھ چیزوں کا آپ بہت کلیاریٹی ساتھ کر دی یہ سمیں یہ فیل ہے یہ فار ایسیمپل یہ ماضی کا ہے تو وہ ہمیں ابھی سمجھنی آتی تو اس کا ٹیسٹ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں گرامر کا ٹیسٹ نہیں ہوگا گرامر میں نے بھی شروع ہی نہیں کرائی گرامر میں نے اسے کہا تھا میں تب شروع کراؤں گی تقریباً دو ایک ماہ بعد جب آپ کا روٹ پرس کا خوف اتر جائے گا اتر جائے گا ٹھیک ہے ابھی تو آپ کا پہلا مہینہ ہی چل رہا ہے تو انشاءاللہ میرا ارادہ دو ایک ماہ بعد آپ کو گرامر پروپر شروع کرانے کا ہے ابھی میں صرف آپ کو اس لئے جمعز بتاتی ہوں کہ آپ کے کان سن سن کر آدھی ہو جائے گا سن سن کے بہتر آدھی ہو جاتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں وہ ایک دم سی چیز آجنبی نہیں لگتی ٹھیک اور باجی اینڈ آف دو ویگ جو ہے وہ سارا ٹیسٹ ہوگا تھو آؤٹ مطلب سو مطلب سو آہ جو میں نے اس ویگ میں پڑھایا ہے اس کا قویز ہوگا آجنبی اور ایک ایک ہے کہ آپ کے فرسٹ روبہ کا فرسٹ روبہ جو فرسٹ روبہ تو آجاتا ہے اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا فرسٹ روبہ بلکل ٹھیک ہے پہلے روبہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ترجمہ بائی ورڈ بھی اور بائی لائن بھی اور اس کے علاوہ واقعات کہ آپ کو یہ آیت بجھتا کر کہ فلان آیت جو ہے اس میں کون سا واقعہ بیان ہوگا بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارا مطلب تھرسٹ روالے دن یہ ٹیسٹ ہوگا یہ والا دن جی وہ میں ریٹن آپ کو دے دوں گی وہ آپ مجھے کر کے جو میں منڈے تک دے دیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک ہے تینک یو جی اور کوئی بات یا لہ مونہ یولی نونہ نہیں نہیں الگ ہے اس کا آئین لام میم ہے اس کا آئین لام نون ہے جاننا ہے اس کا مطلب ہے جاننا اس کا مطلب ہے بتانا یہ علم سے ہے علم نہیں علم یہ علم سے آیا ہے جاننا اور یہ ہے آئین لام نون بتانا جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں اعلان کرنا یہ اعلان سے آیا اعلان کرنا یہ دونوں بلکل الگ الگ نونس ہیں جی اور کوئی بات باجی یہ میری بیٹی نے آپ کو سلام کر لیا ہے اسلام علیکم تیچر وآلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کیسی ہے ٹھیک ورحمت اللہ الحمدللہ اللہ آپ کو ٹھیک رکھے بارک اللہ ٹھیک رکھے ٹھیک رکھے بلکل میکنی دیئر جی جب حضرت بنی اسرائیل پہ جب حضرت نوسیل اسلام لگ کی پیکمبر تو اس دران اور بھی کوئی پیکمبر میں رہتا ہے صرف واحد وہ بہت بنی اسرائیل پہ یا دنیا میں دنیا میں بھی مجھے بتائیں کہ دنیا اور بھی بہت تھی دیکھیں قصہ یہاں صرف بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے لیکن اس وقت پوری دنیا آباد تھی اور اس دنیا میں تو ایسے کمیونیکیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے تو مختلف علاقوں میں اور یہ وہی وقت ہے جب ہم مختلف علاقوں میں مختلف نامبر شخصیات کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کون نبی ہے ان میں سے کون نہیں ہے لیکن اس وقت نبی آئے بڑے سگیر میں بھی آئے یقیناً آئے مصر چین جاپان امریکہ افریقہ یہ سب بھی تو آباد تھے تو ان سب میں بھی نبی آئے وہ انہی قوموں میں سے آئے انہی میں رہے ہمارے پاس ان کیا کوئی تذکرہ کوئی نشانی موجود نہیں ٹھیک ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل میں بھی دوسرے نبی حارون بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حارون بھی نبی تھے دونوں ہی نبی انہوں نے لیکن دونوں ہی نبی تھے ٹھیک ہے نا تو ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی رہے ہیں آپ بنی اسرائیل کا قصہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ ان پر تین نبی ایک وقت میں آئے دو نبی آئے جب ان کی بات نہیں مانے تو ایک تیسرے نبی آئے انہوں نے تینوں کو نہیں مانا وہ ایک لہدہ بات ہے تو یہ جو ہے ایک وقت میں کئی نبی آتے رہے ہیں اور خود بنی اسرائیل پر ایک قوم پر بھی اور اس وقت میں دنیا کے مختلف خطوں میں بھی نبی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچ میں تقریباً ڈیٹھ ہزار سال کا زمان پندرہ سونہ سو سال نہیں نہیں بہت نبی آئے بنی اسرائیل خود کہتے ہیں کہ ہم پر چار ہزار نبی آئے کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد ہم نے لگا تار نبی بھیجے پھر آخر میں ہم نے عیسیٰ کو بھیجا ٹھیک ہے تو یہ پندرہ سو سال کا جو زمانہ ہے اس میں تئی نبی آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان پی در پی نبی ہے ایک وقت میں ان پر کئی کئی نبی رہی ایک وقت میں مختلف علاقے کیونکہ بڑی قوم جینا تو مختلف علاقوں میں مختلف نبی رہی لیکن یہ ایمان بہرحال نہیں لائے ہم چند موٹے موٹے مشہور مشہور جو نبی ہیں ان کے نام ہم جانتے ہیں یونس علیہ السلام ہے اور یوشہ علیہ السلام ہے زل کی فل ہے اور دانیال علیہ السلام ہے تو یہ چند مشہور انبیاء ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھی کہا وَقَفْسَئِ نَمِمْ بَعْدِ بِرْرُسْلِ ہم نے قطار باندھے دی اس کے بعد نبیوں کی اور خود یہود کا دعویہ ہے کہ ہم پر چار ہزار نبی ہیں تو پندرہ سو سال بڑا زمانہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تعداد صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی لیکن بہرحال بہت نبی ہے پھر بنی اسرائیل میں آخری نبی سالہ ہی سلام اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پھر کوئی نبی نہیں آئے یہ دولے فترات کہلاتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے طرف مبوس ہوئے پھر نبوت قصر صلی اللہ علیہ وسلم جی اور کوئی بات چلیے پھر آج کی کلاس قتم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ 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 اللہ